بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنتوں کے حوالے سے اور سنت تضاد کے حوالے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عدب اپنے خیالات اور جذبات کا متاثرکن انداز میں اظہار کو کہا جاتا ہے ایک نصر نگار یا ایک شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو کچھ اس انداز سے الفاظ کا روح دے کہ پڑھنے والے اس کی طرف راغب ہو جائیں اور اس میں دلچسپی کے اناثر پیدا ہوں شاعری میں دیگر بہت سی لوازمات کے ساتھ سنتوں کا استعمال بھی کافی عام ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے شاعر منصوبہ بندی کے تحت سوچ سمجھ کر سنتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن بہت سے شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاعری تخلیق کرتے ہیں اور تخلیق کے بعد شاعر کو ناقدین کو اور قارین کو پتہ جل جاتا ہے کہ شاعر نے فلان سنت اپنی شاعری میں استعمال کی ہے مراد یہ ہے کہ بہت سے شاعر بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یا سوچ سمجھ کر سنتوں کا استعمال نہیں کرتے بس وہ شاعری کرتے جاتے ہیں اور شاعری میں خود ہی سنتیں شامل ہو جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں جس سنت کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے سنتِ تضاد جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے زد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں تو پھر ہم انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں اور اسی متضاد سے تضاد کا لفظ نکلا ہے سنتِ تضاد کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک دوسرے کے زد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شائر نے اپنے کلام میں سنت تضاد کا استعمال کیا ہے مثال کے طور پر شائری میں زمین و آسمان کا ذکر ہو دن رات کا ذکر ہو ہار جیت کا ذکر ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ سنت تضاد ہے چند شائری مثالیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ راحت اندوری کہتا ہے کہ میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمان لائے ہو لے آو زمین پر رکھ دو اس شیر میں دیکھیں کہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے زمین اور آسمان کا تو یہ زمین اور آسمان ظاہر ہے ایک دوسرے کے زد ہیں ولٹ الفاظ ہیں اس لئے ہم کہیں گے کہ اس میں سنت تضاد موجود ہے اس طرح اقبال کا ایک شیر ہے کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری سہر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی اس میں اگر آپ اس شیر پر غور کریں اس میں رات کا تذکرہ ہے اور پھر سہر کا تذکرہ ہے رات ظاہر ہے شب کو کہتے ہیں اور سہر دن کو کہتے ہیں اس لئے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں اس لئے ہم کہہ دیں گے کہ اس میں سنت تضاد موجود ہے یا سنت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے ایک اور شیر آپ کی سماتوں کی نظر ہے کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اس شیر میں دیکھیں اس پار اور اس پار یہ دونوں ظاہر ہے ایک دوسرے کے زد ہیں ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں اس لئے ہم کہیں گے کہ اس شیر میں بھی سنت تضاد موجود ہے کیونکہ دو ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کی زد ہیں سامین کرام یہ تھا مراج کا مختصر سا لیکچر جو کہ ہم نے سنت اور سنت تضاد کے حوالے سے مختصر سی بات کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سنت تضاد کے حوالے سے جاننے کے قابل ہو گئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ